اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو چوتری کچن کیسے ہیں آپ سب پھوچھ رہیں آباد رہیں اور ہمیشہ رحمتوں کے سائے میں رہیں آج میں آپ کے لئے ریسیپی لے کریں چکن بریڈ رول کی ویڈاوٹ آوون ویڈاوٹ چیز چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیے میدہ تین کپ ایک فیالی دودھ ایک ٹی سپون نمک کی ایک ٹی سپون چینی دو تین چمس ڈالیں گے ہم گھی کے چاہے اوئے ڈالیں چاہے گھیڈ ڈالیں اور یہ ایک ٹیبل سپون ہے ایسٹ اور کچھ پانی ہی یوز ہوگا اس کو گوننے کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں چلیں میورز ایک ٹی سپون ہے شگر کی اس کو ہم نے سب کو مکس کر لینا ہے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ایسٹ لینے ہیں انسٹر ٹی سٹ دو تین ٹی بل سپون گھی لے لیں اوئل لے لیں کچھ بھی ڈال لیں آپ ایک پیالی ڈوٹ ان کو پہلے ہم مکس کر لیں گے اس میں لائے رحمان ارہیم اس کو مکس کر کے پھر ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گون دیں گے چلیں ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے نہ یہ سخت ہو اور نہ ہی یہ زیادہ نرم ہو میں تو پھر کیش کرنا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے اس کو گونتے جائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائیں کہ اس میں یہ لوز تو نہیں ہو رہا ٹھیکی ہے اس کی ڈوبنا کہ میں رکھ دوں گی پھر میں آپ کو اس کی سٹپنگ بتاؤں گی ہم نے اس کی سٹپنگ کیسے تیار کرنی ہے میں نے یہ دو پیزہ جب بنایا تھا تب بھی سکھائی تھی یہ آج میں نے پھر بتا دیا آپ کو تو اس کی پیزے کی دو بھی ایسی ہوتی ہے چکن پرٹ میں نے بنائی تھی چکن پرٹ یہ تو میں رول بن آرہی نو چکن پرٹ بنائی تھی تب بھی میں نے ایسی ہی بنائی تھی ٹو اب ہم اس کو اچھی طرح سی گونت نہیں گے یہ دیکھیں میبر اس کو میں نے بہت اچھی طرح سی گونت دی گے اگر یہ آپ کے ہاتھوں پہ چپک رہے تو آپ تھوڑا تھوڑا سا گھی یوں اویل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پھر نہیں چپکے گا اس کو تھوڑا سا اور ہم گون کے اس کو رائی سولے کے لیے ہم رکھ دیں گے پھر ہم سٹوپنگ تیار کریں گے اگر ایسے چپک رہے ہلکا سا اویل لگایا ہین پہ یہ اور اس کے ساتھ ہیسے کٹے گئے یہ دیکھیں کیسے یہ اٹھایا جا رہا ہے نہ یہ سکتا ہے نہ نرہ میں کہ یہ چپکی جائے ہلکا سوئل لگا کے اس کو رائی سولے کے لیے رکھ دیتے ہیں آدھا گھنٹا اس لیے پڑا رہے گا پھر ہم ملتے ہیں اس کو چاہے آپ ٹائٹ بوکس میں رکھ دیں چاہے اسے پلیوٹ میں رکھ دیں جی ویورز ہم اس کی سٹوپنگ کیا کرتے ہیں اس میں کیا کر جائے گا میں آپ کو بتاتے ہوں یہ میں نے تھوڑا سا چکن لیے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور میرا جتنا حساب ہے میں نے اتنا لے لیے آدھا پاس سے زیادہ ہی ہوگا اور تھوڑی سی کرش کی ہوئی گاجریں لیے ہیں اور تھوڑی سی بندگو بھی لیے ایک ٹی سپون ہے چلی چلی سوس کی اور ایک ٹیبل سپون ہے سویا سوس دو تین چمچ ہم گھی کے ڈالو گے اور میدے کے دو تین چمچ جائیں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون چلی فلیکس ہاف ٹی سپون کالی میچ اور ہاف ٹی سپون گرم سالہ اب ہم اس میں دو تین چمچ دو سے تھری ٹیبل سپون اس میں اور ڈالیں یا گھی ڈالیں کچھ اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے اور اس کو فرائن کریں گے میڈیم سلو فلیم پہ فائنی کرنا اندر سے کچھا رائے جائے گا اوپر سے بلیک ہو جائے گا اس کو ہمیں تک تک دونے جب تک اس کا کلر سینجنا ہو جائے ہلکا سائز کو گولڈن براؤن کریں گے ہاں داخوالانی ہلکا 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 سپی بھی اس کا کلر سینج ہو جائے سارا اب ہمیں اس کو تھوڑا سا گولڈن کا براؤن کریں آب براولی لائٹ براولی اگر پتا چلے گے جیسے پرائی ہوا ہوتا چکن ہو کے نا بیٹا اس کو ہمیں ہمیں کریں گے ہم اس میں سپائسز اید کریں گے اے دیکھو میرے یہ چھتر اب بن چک ہے بابل زانے شروع ہو گئیں گئی ہمیں ہم اس میں سپائسز اید کریں گے 1 تیسپون نمک 1 تیسپون چیلی فلیک 1 تیسپون بلک پیپر اور 1 تیسپون مک گرم سالا 1 تیسپون چیلی سوس 1 تیسپون چیلی سوس 1 تیسپون 1 تیسپون سویا سوس چیلی سوس 1 تیسپون اور 1 تیسپون 1 تیسپون اگر ہم اس کو مکس کرتے سلو فلیم پہ اس کو مکس کرنے ہائی نہیں کرنی اور اس میں ہم نے سپائسز ڈال دی ان کو میکس کر لیے چکن کیونکہ صرف ہم نے اب بھون ہے ابھی تو اس کو تھوڑا سا گلنے کے لیے ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اس کو ہم دس میٹ کے لیے پکائیں گے یہ نرم ہو جگہ پھر ہم اس کو میش کر دیں گے یہ دیکھیں میورس اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے جو میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا اور یہ دیکھیں کیسے بابل زبان رہی ہے اچھی طرح بون چکے چکن اتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے میرا تو دل کرتا میں اسی ہی کھا کے کھا جاؤں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے چلے اب ہم اس میں ویڈیٹی پر ڈالتا ہوں میں نے یہ کرش کی ہوئی ہے اس کی ہے کہ اس میں جلدی سے وہ میکس ہو جائیں گی اور گلنے کی بھی ہوتی نہیں تھی پرو بلانے کے لیے پھر پانی ڈالنا پڑتا ہے اس نے کرش کی ہوئی ہی ہو تو وہ جلدی سے بس بونے ہوتے آکھ اور یہ میں نے بانگو بھی دی میں نے کہا تھا میں نے کرش کی ہوئی ہے یہ میں نے فریز کی ہوئی تھی فریز کی ہوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں روم ٹیمپریچر وڑی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ فائدہ ہے کہ سبزیاں آنا کے پھر ویسٹ نہیں ہوتی ایک چیز بن جائیں تو اس کو باقیوں کو فریز کر دیں آپ جب بنانا اس کو نکال لیں تھوڑی دیر پہلے نکال کے رکھ لیں یہ دیکھیں اب کیسے کھلی ہوئی ہیں اور کلر دیکھیں ان کا ویسے کا ویسے ہی ہے یہ دیکھیں کہ ایک منٹ میں یہ کرش ہو گئی ہے اور ایک منٹ میں یہ میکس بھی ہو جائیں گی بسم اللہ دیکھیں میورس اس کی لوپ دیکھیں یہ کتنی اچھی آئی ہے یا اس کی خوشبو اچھی آ رہی ہے سب ویجیٹیپلز دیکھیں کیسے مکس ہوگئی ہیں چیکن بریڈ رول ویڈ ویڈی ٹیبل اس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے الی چیکن ہو تو اس کا تو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ چیکن کی طرح کا اعواز لیکن ویڈی کے بل جب مکس ہوتی ہیں تو ان کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے اس کے علیدہ ہی ہوتی ہے ٹیسٹ اس کا ہمیں اچھی طرح بھوننے پھر ہم اس میں میدہ ڈالیں گے تھوڑا کا جب بھون رہے فیورز کی اچھی طرح بھون چکے اب میڈیم سلو فلیم پہ ہم نے اس کو رکھ کے اس میں میدہ ڈال کرنا ہے ڈال دیں جو مکس کردے جائیں گے ڈال دیں جو میڈیم سلو سپون کر کے اس میں میجھے ڈال کو اچھی طرح مہینی بھی میڈیم سلو فلیم پہ میڈیم سلو ہی رکھنا ہے برنہ یہ میدہ بھی جل جائے گا یہ بیکری سٹائل ہے اس میں میدہ تو مست ہے اور دور بھی ڈالے گا اٹھو ٹیبل سپون ہوگی اس کے بعد ہم اس میں دور ڈال دیں گے ویورز جی اس میں ہی یہ دیکھیں ہاف کپ لے لیں ہاف کیال ہی لے لیں اس میں ہم دور کی ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا یہ دیکھیں یہ کریم کریم سٹائل بن گیا یہ 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 سب کچھ مکس ہو چکا ہے یہ یہ دیکھیں سب کچھ مکس ہو چکا ہمارا یہ یہ ہمارا میں تھا تیار ہو گیا ابھی ہم ڈال دیکھتے ہیں تو پھر ہم ڈڈال بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ہماری ڈو تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پھول گئی ہے ہم ہمیں اس کو ہاتھ سے اس کی اینڈ نکال لیں گے ہاتھ پہ ہلکا سا ہم نے ہوئی لگانا ہے چپکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیسے پھولی ہے ڈوب بھولنے کے بعد بھی یہ دیکھیں نہ یہ بہت زیادہ لوز ہے نہ یہ ٹھیک ہے نورمل ہے یہ دیکھیں چھوڑ پھینکے پیڑا بنائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ خود اچھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیسے پھول ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے پیروں میں چھوٹے چھوٹے پیروں میں اس کی کٹنگ کر لیں گے چلیں مرد یہ دیکھیں میں نے پیرے بنا لیں ہیں اب ہم اس کو بیل لیں گے جیسے رول بن لیں ہوتے ہیں رولوں کی روٹیں ہوتی ہیں ایسے ہم ان کو بھی بیل لیں گے لمبائی کے روک لیں گے لیں گے کیا چھوٹے پیر چھوٹے پیر نے جیسے نے ج photus چھوٹے پیر ڈانچے پیر چھوٹے پیر ہم نے اس کا بنانا ہے رول اس لئے ہم رول کی شکل میں لگائیں گے اس کو ہم کریں گے ایسے رول بناتے ہیں سپرین رول بنتے ہیں جو اسے رول بنتے ہیں ویسے یہ بھی بنیں گے یہ دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی سٹیل کا برطن ہو اگر بیکنگ ٹری ہے تو وہ بیسٹ ہے میرے پاس نہیں تھی میں نے یہ لے لیا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے نیچے ہم نے گریز کر لینا ہے اس کو ہم نے اس میں اٹھا اٹھا کے ہم نے ایسے رکھتے جانا ہے میں یہ رکھتے پھر اسٹے اوپر ایگ لگاتے ہوں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویورز میں نے رول بنا لی ہیں اور اس کا خاص بات یہ میں نے بتانی تھی کہ اس اتنا اس کو گیر دینا ہے آپ کو پتہ ہے اس ڈلی ہوئی ہے تو یہ ابھی اور بھولے گا اتنا اتنا گیر دے کے آپ رکھیں اب ہم اس کے اوپر ایگ لگائیں گے اس کے ساتھ اس کی لوک بہت اچھی آئے گی اوپر سے بھی کلر آجائے گا اس کے ساتھ اس کی لوک بہت اچھی آئے گی کلر بہت اچھا آجائے گا اس دوپر ہم ابھی کلونجی لگاتے ہیں اس کا بہت اچھا لگتا ہے کلونجی لگا لیں اگر تیل لگانی ہے تو تیل لگا لیں آپ کی مرضی ہے چاہے دونوں چیزیں لگا لیں دونوں بھی لگ سکتی ہیں ہم نے یہ لگا لیا اس کو پر ہم کلونجی لگائیں گے تھوڑی تھوڑی سی تیل لگانی ہے وہ لگا لیں وہ بھی اچھے لگتے ہیں کھانے میں تو دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں میں نے چکن بریڈ بھی بنا ہی ہوئی ہے اس کا بھی لینک دے دوں گی آپ اس سے بھی دیکھیں بنائیں اور مجھ اکمنٹ میں بتائیں کیسی بنی چلیں یہ آپ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا میں دونوں بنا آ رہی ہوں دیکھیں ویورس میں نے پریٹ ہونے کے لیے اس کو رکھا ہوا تھا مجھے ہو گیا اس کو پندرہ منٹ رکھے ہوئے سٹینڈ رکھیں اس میں کوئی نمک کوئی ریت کچھ بھی نہیں بیچھانا اس کو اس سٹینڈ کے اوپر ہم نے یہ پلیٹ رکھ دی اس کو پر ہم نے یہ پلیٹ رکھ دی اور اب ہم اسے ڈھک کے ہم اسے ڈھک کے پہلے ہم پانچ منٹ کے لیے فلیم کو تیز کر دیں گے تاکہ اور ہیٹ ہو جائے اس کے اندر اس کے بعد ہم نے میڈیم سلو فلیم پہ میڈیم سلو فلیم پہ اس کو پندرہ منٹ تک رکھنا ہے اس کے بعد آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہو گئے اوپر سے ریڈ ہو گئے ہیں پھول گئے ہیں تو سمجھے بن گئے میں آپ کو دکھائیت دی جاؤں گی ساتھ ساتھ دیکھیں بیورز بریڈ رول تیار ہو گئے ہیں یہ میں نے آدھا گھنٹہ رکھا ہے آدھے گھنٹے میں تیار ہو گئے ہیں یہ میں آپ کو تور کے دکھاؤں بہت گرم ہے دیکھیں سوپ سوپ یہ دعا نکل رہے ہیں گرم گرم سے ماشاءاللہ آپ بھی بنائیں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کیسے بنیں شکل